چھے سو پلس ایلک کیئر پروائیڈرز جو ہمارے سٹاف ہیں ان کو سپیسیفکلی کرونا کیلئے ڈیپوٹ کی ہوگا ہے مختلف پوائنٹس پر جن میں ایرپورٹس شامل ہیں انٹری پوائنٹس ہیں اور سارے ڈسٹرک ہیں اور بارڈرنگ الی آزائے جہاں پر انٹری ہوگی ہیں چمن بارڈر میں بھی سٹاف موجود ہے لیکن بارڈر چونکہ گورنمنٹ کے اس پر بند ہوا ہے بھی تک اسے لیکن ہے کہ ہمارے ساتھ سٹاف وہاں پہ آرڈیڈی اولیبل ہے جب بھی کبھی وہ بارڈر میں انٹری علاو ہو گئی تو انشاءاللہ ہماری سکیلنگ جاری رہے گی وہاں پہ جس طرح پہلے جاری تھی دوبارہ ہم اس کے جاری کریں تفتان مصر اس وقت ہمارے ساتھ کوئی چار ہزار کے قریب لوگ کورنٹینڈ میں جو ہے وہ وہاں پہ ہیں تفتان پاکستان ہاؤس میں جس کو ہم نے کورنٹینڈ سینٹر ڈیکلئر کیا ہوا ہے اور آج ان کا نوہ روز ہے گورنمنٹ اگر جب ڈیسائٹ کرے گی تو پی سی ای آئی آر بیلڈنگ جس طرح اگر آپ کراچی کی طرف جائیں تو میانگونڈی میں ایک بہت بڑا بیلڈنگ ہے اسے ہم نے ڈیکلئر کیا ہے کورنٹین فیسلیٹی کوئٹا کے لیے انیشل سٹیج پہ اگر تفتان سے لوگوں کو شفٹ کرنا ہوا تو ہم یہاں پہ ان کو لے آئیں گے ان کے جو چودہ دن ہیں وہ ہم پورے کروائیں گے اگر ان میں سے کوئی کیس پوزیٹیو نظر آئے جو سسپیکٹ ہو سسپیکٹڈ کیس کو ہم شفٹ کر لیں گے شیخ زیدہ ہسپیٹل وہاں پہ ہم نے ایک سو چوبیس بیڈز اس کے لیے الوکیٹ کی ہیں پرپس کے لیے ایک سو چوبیس بیڈز میں ہم نے آئیسولیشن کے لیے بھی بیڈز الوکیٹ کی ہیں اور کورنٹین کے لیے اور سپیشل ٹریٹمنٹ کے لیے بھی پھر اگر کوئی کمپلیکیٹڈ کیس ہوگا تو ہم اس کو شفٹ کریں گے فاطمہ جنہ ہسپیٹل جہاں پہ آئیسیو کی فیسلیٹیز آویلیبل کی گئی ہیں وینٹی لیٹرز کی آویلیبل کی گئی ہیں اور چیسٹ کے جو ایک سپیشلسٹ وہاں پہ موجود ہے ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے آپ نے بھی پڑا ہوگا کہ کرونا میں جو ہے جو مورٹیلیٹی یعنی ڈیتھ دیکھی گئی ہے وہ ٹو پرسنٹ دیکھی گئی ہے ایک کنٹری میں تری پوائنٹ فور تک جو ہے دیکھی گئی ہے تو ایسے ہول یہ باقی وائرسز کے طرح جس طرح آپ لوگوں کو نزلہ اور ذکام یہ چیزیں لگتی ہیں لیکن یہ ہے کہ ابھی لوگوں میں ذرا پینک سیچویشن زیادہ ہے اس حوالے سے وگرنا ڈینگی فیور اور سارس اور باقی جو کچھ سالوں پہلے جو بیماریاں تھی وائرس کی وجہ سے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہیں مین اس میں ٹریٹمنٹ کوئی نہیں ہے لیکن سمٹمز کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ابھی تک جو اسٹیڈیز کی گئی ہے اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ ففٹی اور سکسٹی پلس کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ ورلہ ریبل ہیں اس کے لئے لیکن جس بندے کی ایمونٹی کمزور ہے کسی بھی بیماری کی وجہ سے اس کو زیادہ احتیاط کرنا چاہیے اس وائرس سے وگرنا عام بندے کے لئے اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے لوگوں نے ماسک شارٹ کر دیئے پورے اس سے شارٹے شروع ہو گئے بازاروں میں جنرل لوگ ماسک پہنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے ماسک میں جو N95 ماسک ہے جو عام بندہ دس منٹ سے زیادہ پہن نہیں سکتا ہے اس افوکیشن اس میں شروع ہو جاتی ہے وہ اسپیسپیکلی اس پرپس کے لئے ہے کہ آسپیٹل میں جونسہ پیشنٹ پوزیٹیو ایڈمیٹ ہو اور اس کو جو بندہ کیر کر رہا ہو یا جو ڈاکٹر یا پیرامیڈکس اس کے پاس جائے اس کے لئے ہے اس کے علاوہ جو عام سرجیکل ماسک ہے وہ آسپیٹل کا سٹاف اور وہ لوگ جو کسی پیشنٹ کے ریلیٹیوز ہیں وہ پہن سکتے ہیں بگاہ جنرل پبلک کو ماسک پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دو تین موٹی چیزوں پر ہمیں زیادہ اتحاد فوکس کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ سینٹائزرز ہمارے سب کے آفیسز میں ہونی چاہیے ہر گھنٹے میں آپ سینٹائزرز سے اپنے آتھ کو صاف رکھیں اور سیکریٹریٹ میں کینڈلی اگر آپ کوئی آرڈر نکالیں کہ انڈ شیک جو ہے اس کو فاردہ ٹائم بینگ جو ہے بند کیا جائے سلام پہ گزارہ کر لیں ہم اسلام میں ہے ہی سلام آت ملانا تو اسلام میں تصور نہیں ہے میرے خیال میں اس سے بھی اور کانسی کے دوران بھی لوگوں کو ذرا سے بتائیں کہ اگر کوئی کانس رہا ہو تو بجائے اپنے آتھ موہ پہ رکھنے کے اس طرح کر کے کانسے اور ان چار پانچ چیزوں سے لیے احتیاطی تدابیر اس کے لیے جس سے پریونٹ کیا جا سکتا ہے اس وائرس سے اس کے علاوہ سر اویرنس سیشنز ہم نے آرلیڈی شروع کی ہوئے ہیں آپ آج جو بیٹری میں یہ بھی ان کا اقصہ ہے اس سلسلے کے گھڑی ہے ایف ایم چینلز میں ہم لگے ہوئے ہیں آپ کوئٹا میں دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بل بورڈز ہیں ہم نے سارے بل بورڈز کو جو اکوپائی کر کے ان کے میڈیا پہ ہمارے جو ہے پروگرامز ہی ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ سر نیوز پیپر میں بھی آ رہے ہیں سارے چیزیں گورنمنٹ آب بلوشتان نے ہمیں ریسورسز دی ہوئے کافی اور آج کے دن تک تو انشاءاللہ کوئی اس طرح کی بات نہیں خطرے کی جو کل ایک کیس پوزیٹیو ہوا ہے اس کا بھی ذرا آپ کو بتا دوں کہ تفتان کے جو ہمارے کورنٹرینڈ سینٹر ہے اس میں یہ بچہ وائیم پہ تھا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہاں پہ چونکہ اس بچے کو تیلیسیمیا کی بیماری ہے خون کی کمی کی تو اس کو منتلی بیس پہ جو ہے وہ خون لگتا ہے تو اس کا رنگ وہاں پہ پیل ہوا وہاں پہ ڈاکٹر صاحبان نے ان کو کہا کہ اسے کوئٹا شفٹ کریں تاکہ اس کو بلڈ ٹرانسفیجن ہو اور یہ ذرا سا ریکاور کریں اسی سلزلے میں اس کو اٹھا کے یہاں لائے تھے اس کے ساتھ اس کے ریلیٹیوز بھی تھے ماں باپ تو اس کے نہیں تھے لیکن خالہ اور باقی ریلیٹیوز اس کے بھائی اس کو یہاں لائے گیا ہم نے اس کو فاطمہ جنہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کر دیا تیلیسیمیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تیلیسیمیا میں ایمیونٹی بالکل کم ہو جاتی ہے بچے کی جو ان سا بچہ افیکٹیڈ ہو اس کم ایمیونٹی کی وجہ سے کوئی بھی ڈیزیز کے لیے جو ہے وہ ولنر ریبل ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اس پہ وائرس نے عملہ کر دیا تو ہم نے ٹیسٹ جب کرا ہے اس بچے کا ٹیسٹ جو ہے پازیٹیو نکلا اور اس کے جو خاندان کے باقی لوگ ہیں اس کے ساتھ پوپی اور باقی ان سب کے ہم نے ٹیسٹ کرا ہے الحمدللہ وہ سب نیگٹیو ہیں تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں آؤٹ بریک ہم اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں اس طرح یہ وہ ڈیزیز ہے جو وہاں پہ ٹریول کر کے ہمارے پاس آ رہی ہے ابھی تک پبلک میں جو پہلنے کا اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے کلیر نہیں کیا گیا ہے لیکن یہ ہے کہ بچہ ابھی تھوڑا سا سٹیبل ہے اور باقی اس کے فیملی کی ممبر سارے نیگٹیو ہیں پریشانی کے کوئی بات نہیں ہمارے ٹیم سارے احتیاطی تدابیر ہم نے لے ہوئی ہیں اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ دعا بہت ضروری ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر رحم کرے اور اس مسئلے کا کوئی حال نکالے تینکیو سو مچ سر